بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اب دوز یعنی سب مہرین کتنا عرصہ تک پانی میں رہ سکتی ہے اور سب مہرین کا عملہ کس طرح اس میں لائف گزارتا ہے پوری دنیا میں ہزارہ لوگ کئی ماہ تک سمندر کی گہرائی میں دنیا سے بے خبر تیر رہے ہوتے ہیں ڈیزل انجن سب مہرین اور نیوکلر سب مہرین میں رہنے والے لوگ سمندری حدود کی حفاظت کرنے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں یہ جان کر آپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں مشکل ترین زندگی وطن کی حفاظت کے لیے ہزارنے پر مجبور ہیں دوستو جس طرح آپ ائر فورس آرمی نیوی میں انٹر ہونے کے لیے مختلف مرحل سے ہزارتے ہیں بلکل اسی طرح نیوی میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد سب مہرین کا حصہ بننے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے باقاعدہ نفسیات کے ٹیسٹ ہوتے ہیں فیزیکل ہیلتھ دیکھی جاتی ہے آپ کو اپنی فیملیز سے کہ سب مہرین کتنا عرصہ زیر سمندر رہتی ہے ڈیزل انجن سب مہرین کی بات کریں تو یہ زیادہ عرصہ تک زیر سمندر نہیں رہ سکتی کیونکہ یہ سب مہرین ڈیزل پر چلتی ہے اور ڈیزل کتنا جلدی ختم ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیزل سے پیدا ہونے والی انرجی کو کہاں اور کتنا استعمال کیا جاتا ہے عموماً ڈیزل انجن سب مہرین ایک ماہ سے دو ماہ تک زیر سمندر رہ سکتی ہے دوبارہ ڈیزل ڈالوانے کے لیے اسے سطح پر آنا پڑتا ہے امریکہ کی اگر بات کریں تو امریکہ کی سب مہرین سات سے آٹھ ماہ سے بھی زیادہ عرصہ پانیوں میں رہ سکتی ہیں اس وقت امریکہ کی 65 کے قریب سب مہرین دنیا کے پانیوں میں نیوکلیر اتھیاروں کے ساتھ موجود ہیں یاد رکھیں امریکہ ڈیزل انجن سب مہرین استعمال نہیں کرتا بلکہ نیوکلیر سب مہرین استعمال کرتا ہے یہ سب مہرین نیوکلیر ایدرجی سے چلتی ہے ایک بار نیوکلیر فیول ڈال دیا جائے تو وہ سب مہرین کے لیے پوری زندگی تک کافی ہو سکتا ہے آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ ایک کلو یورینیم جو کے ایٹم بم میں استعمال ہوتا ہے اس کے جلانے سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ 30 لاکھ کلو کوئلہ جلانے کے برابر ہوتی ہے اس لیے یہ سب مہرین سات سے آٹھ ماہ تک زیر سمندر رہ سکتی ہے لیکن سب مہرین کو دوبارہ سطح پر صرف عملے کے لیے خوراک لینے کے لیے آنا پڑتا ہے اگر خوراک کی ضرورت نہ ہو تو یہ سب مہرین سالوں تک زیر سمندر رہ سکتی ہے یاد رکھیں گے عموماً سب مہرین میں عملے کی تعداد سو کے قریب یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے ایک سب مہرین میں دو سے تین باتھروم ایک کچن اور دس سے پندرہ کے درمیان چھوٹے بیڈز ہوتے ہیں جن کو عملہ چھ گھنٹے ڈیوٹی کر کے چھ گھنٹے ریشٹ کے دوران استعمال کرتا ہے عملے کے لیے سب مہرین میں گیمنگ اور لائبریری کا بھی بندوبست ہوتا ہے لیکن عملے کو موبائل فون لیپ ٹاپ یعنی ہر وہ چیز استعمال کرنا منع ہے جو عملے کا رابطہ دنیا سے کروا سکے صرف وہ صرف ای میل کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ کسی خاص مقصد کے لیے نیول ہیڈکوارٹر میں ریسیو کی جاتی ہیں نیوکلیر سب مہرین میں پانی لے کر نہیں جایا جاتا بلکہ اس میں ڈسٹلیشن کے ذریعے سمندری پانی کو فیلٹر کر کے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ نیوکلیر سب مہرین میں اکسیجن سلنڈر بھی موجود نہیں ہوتے کیونکہ سمندری پانی سے ہی الیکٹرولائسیس کے ذریعے اکسیجن حاصل کر کے بڑے بڑے ٹینک میں سٹور کر لی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اسے سب مہرین میں خارج کیا جاتا ہے سب مہرین کا عملہ لمبا عرصہ ذریعے سمندر میں رہنے کی وجہ سے اور سورج کی روشنی نہ ملنے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے عموماً ایک سب مہرین تین ماہ تک پانی میں رہتی ہے اور پھر تین ماہ بعد ایک نیا عملہ اپنی ذمہ داریاں سنبالتا ہے سب مہرین میں موجود عملہ ایک فیملی کی طرح مل جل کر رہتا ہے کسی کو دنیاوی مذہبی ٹاپک پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی سب مہرین میں زور سے ہنسنا زور سے دروازے بند کرنا منع ہوتا ہے ان لوگوں کی ایک الگ زندگی ہوتی ہے سب مہرین کے اندر قید ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو باہر کا ذرا اندازہ نہیں ہوتا صرف وہی نظر آتا ہے جو انہیں سکرین یا ریڈار پر نظر آ رہا ہوتا ہے معلومات کے لئے یاد رکھیں کہ اٹلی کی سب مہرین ٹرائی ایسٹ نے گوام کے سمندر میں آج تک سب سے زیادہ گیرائی میں جانے کا ریکارڈ بنایا جو کہ دس ہزار نو سو گیارہ میٹر ہے دوستو آج کے لئے ترہی نیس ویڈیو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ